موسیقی نمسکار میں ہوا آپ کے ساتھ روحید پاکستان پوری طریقے سے کنگال ہو چکا ہے وہاں لوگ دانے دانے کے لیے مہتاج ہیں حالات یہ ہیں کہ کسی کو نوکری نہیں مل رہی ہے مہگائی اپنے چرم پر ہے شہباز شریف سرکار کو کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا ہے لیکن پاکستان اپنے ناپاک منصوبوں کو لگاتار دکھا رہا ہے ایک بار پھر سے بھارت کے خلاف ناپاک شاجس پاکستان نرچی حالانکہ بھارتی جمانوں نے انہیں محتور جواب دیا ہے جی ہاں آتنگ کا گھر پاکستان بھلے ہی ایک دم سے کنگال ہو چکا ہو لیکن وہ اپنی پورانی حرکتوں سے باج نہیں آ رہا ہے پاکستان لگاتار بھارت میں آتنگیوں کی گھسپیٹ کرا رہا ہے لیکن اس کے ناپاک منصوبوں پر بی ایس ایف پانی پھر رہا ہے آپ کو اٹھا دیں کہ ایک بار پھر سے جم مکسمیر میں انتوراستی سیما کے پاس سیما سرکشہ بل یعنی بی ایس ایف کے جوانوں نے رویوار دیر رات ایک پاکستانی گھسپیٹیوں کو مار گرایا ادھکاریوں نے بتایا کہ ایک سپتام یہ ایسی دوسری گھٹنا ہے جب پاکستان کی طرف سے گھسپیٹیا بھیجا گیا اور بھارتی جوانوں نے اسے دھیر کر دیا آپ کو جانکاری دیتے چلیں کہ ارنیا سیکٹر کی جابو وال سیما چوکی کے نکٹ بی ایس ایف کے سترک جوانوں نے گھسپیٹیوں کو اس سمیں مار گرایا جب اس نے بار بار دی گئی چیتاونیوں کو نظر انداج کیا اور دیر رات قریب ایک بچ کر پیتالیس منٹ پر جب وہ ناپاک حرکت کرنے کی کوشش کر رہا تھا تو اس کو بھارتی جوانوں نے مار گرایا بی ایس ایف کی طرف سے بتایا گیا کہ تیس جولائی اور اکتیس جولائی کی مدر رات کو سترک بلو نے ارنیا سیما چھتر میں انتراراشتی سیما آئی بی کے پاس سندگت گدویدی دیکھی ایک گھسپیٹیوں کو بی ایس ایف کی بار کی اور آتے پر دیکھا گیا بلو نے اسے مار گرایا اور گھسپیٹھیے کی کوشش ناکام کر دیئے تو اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے پاکستان لگاتار بھارت کے خلاف ناپاک حرکتیں کر رہا ہے اور شاجستیں رچ رہا ہے حالانکہ پاکستان کوئی یہ پہلی بار نہیں کر رہا ہے لگاتار وہ بھارت کے خلاف اسی طریقے سے شاجست رستا ہے لیکن ہر بار بھارت اسے محتور جواب دیتا ہے ایک بار پھر سے بھارتی جواروں نے پاکستان کو اس کی اوقات بتا دی ہے اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے آٹے چاول کے لیے پریشان پاکستان ابھی بھارت کے خلاف جہر بھو رہا ہے اور لگاتار شاجست رچ رہا ہے پاکستان کے موجودہ حالات کی بات کر لیں تو شہباز شریف سرکار پوری طریقے سے پریشان ہے اور دنیا بھر کے دیش سے وہ لون مانگ رہا ہے یہاں تک کہ آئیم ایف سے بھی وہ پیسہ مانگ رہا ہے حالانکہ آئیم ایف نے تھوڑا بہت کرج دے کر پاکستان کو کنارے لگا دیا ہے جس کے بعد پاکستان کی حالت پست ہو گئی ہے اور لگاتار پاکستان گرد میں جا رہا ہے وہاں کی ایکونومی پوری طریقے سے چربرا چکی ہے لیکن پاکستان کے حکمران بھارت کے خلاف ہی بیان دے رہے ہیں وہ چاہے وہاں کے ویدیش منتری بلاول بھٹو ہوں یا ویدیش راج منتری ہینا ربانی خار ہوں سبھی پی ایم موڈی اور بھارت کے خلاف جہر اگل رہے ہیں لیکن اپنے دیش کی حال کیا ہے اسے ہی نہیں دیکھ رہے ہیں اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس طریقے سے پاکستان پوری طریقے سے بروادی کی کگار پر کھڑا ہے لیکن بھارت کے خلاف وہ ساجست رچ رہا ہے فلال اس کے ہر ایک منصوبوں کو بھارتی جوان پوری طریقے سے فیل کر رہے ہیں بہرحال جس طریقے سے بھارت اور پاکستان کی رشتے ہیں لگ رہا ہے کہ آنے والے وقت میں اسی طریقے سے اور بھی کئی کاروائی بھارت کی طرف سے ہوگی اور ہر بار پاکستان کو محتوڑ جواب دیا جائے گا موسیقی